رحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ و اہل بیٹیکہ یا سیدی یا نور اللہ انیس رمضان الببارک سیدنا علی المرتضی شیر خدا کر رہا ملاواجہ الكریم آپ کو نماز فجر میں ابن ملجم نے حملہ کر کے زخمی کر دیا انیسویں رمضان الببارک کو شب زربت بھی کہا جاتا ہے اور اکیس رمضان الببارک کو مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے شہادت کے مرتبے پر آپ عظیم مرتبے پر فائد ہوئے آج ہم نے بات کرنی ہے اعتقاف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وعہدنا الہ ابراہیم و اسماعیل انطہہرا بیٹیا لطوائفینا والعاکفینا والرکا اس وجود اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ اہد لیا میرے گھر کو پاک رکھو تواف کرنے والوں کے لیے اعتقاف بیٹھنے والوں کے لیے رکو اور سجود کرنے والوں کے لیے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَا فِي الْمَسَاجِدِ اور جب تم مسجدوں میں اعتقاف بیٹھ جاؤ تو پھر مباشرت نہ کرو وَطَاهِرْ بَيْتِيَا لِلطوائفینا والقائمینا والرکا اس وجود اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اور پاک رکھو مسجد کو میرے گھر کو تواف کرنے والوں کے لیے اعتقاف بیٹھنے والوں کے لیے رکو اور سجود کرنے والوں کے لیے مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتقاف کی نیت سے ٹھہرنا اسے اعتقاف کہتے ہیں اس کے لیے مسلمان کا عاقل اور جنابت اور حید اور نفاظ سے عورت کا پاک ہونا شرط ہے اعتقاف بیٹھنے کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے نابالک بچہ بھی اگر سمجھدار ہے اور وہ دین اسلام کو جانتا پہچانتا ہے تو وہ اعتقاف بیٹھ سکتا ہے حضور آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ماہِ رمضان اور مہارک کے پورے مہینے کا بھی اعتقاف فرمایا ہے عاقہ علیہ وسلم نے پہلے عشرہ کا اعتقاف فرمایا پھر آپ نے دوسرے عشرہ کا اعتقاف فرمایا پھر آپ نے تیسرے عشرہ کا اعتقاف فرمایا پھر عاقہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے اپنا چہرہ بدہا کو نکالا اور ارشاد فرمایا میں جو چیز ڈھونڈ رہا تھا نہ تو وہ مجھے پہلے عشرہ میں ملی نہ مجھے وہ دوسرے عشرہ میں ملی اور اسے میں نے تیسرے عشرے میں پا لیا لہذا تم تیسرے عشرہ میں اعتقاہ بیٹھا کرو تو جو چیز ڈھونڈنی ہے وہ شب قدر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر کہ جو لیلت القدر ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے ذراکہ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں ہر سال ہی اعتقاف فرماتے رہے ہیں کبھی بھی آپ علیہ السلام نے ترق نہیں فرمایا ایک دفعہ کسی وجہ سے آقا علیہ السلام کا اعتقاف رہ گیا پھر آقا علیہ السلام نے ماہ شوال میں اس اعتقاف کی قضاء ادا کی یعنی آپ نے ماہ شوال میں پھر اعتقاف فرمایا مسجد نبوی شریف میں جہاں پہ آقا علیہ السلام اعتقاف بیٹھتے تھے وہاں پہ اب ایک ستون بنایا ہوا ہے جس کا نام استوانا تسری ہے اور وہ آج بھی مسجد نبوی شریف میں موجود ہے حضور آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوش رودی حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتقاف کرے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندکیں حائل کر دے گا جن کی مسافت جن میں سے ایک کی مسافت مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی ایک دن کے اعتقاف کی اتنی بڑی فضیلت ہے اور ایک دن کا اعتقاف چوبیس گھنٹوں کا ہوتا ہے اگر کسی نے ایک دن کا اعتقاف بیٹھنا ہے آج وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے گا پھر رات یہیں گزارے گا اگلے دن پھر روزہ رکھے گا اور پھر جب سورج غروب ہو جائے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر وہ جا سکتا ہے تو ایک دن کا اعتقاف اس طرح ہوگا لیکن کتنے بھی دنوں کا اعتقاف بیٹھیں گے روزہ شرد ہے اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو اس کا اعتقاف نہیں ہوگا حضور عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مَنِي تَقَفَ ایمَانًا وَا اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَا مِنْ زَمْبِهِ جو شخص ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اور سواب حاصل کرنے کے لیے اعتقاف بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مواف فرما دیتا ہے حضور عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے دیشان ہے فرمایا مسجدوں کو دنیاوی باتوں کے لیے استعمال نہ کیا کرو جب مسجد میں آ جاؤ تو پھر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو اگر کوئی شخص اعتقاف بیٹھتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اعتقاف کو دنیاوی باتوں میں زائع نہ کرے عموماً اعتقاف کی تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں اور تین اقسام ہی اعتقاف کی ہیں پہلی ہے واجب اعتقاف اعتقاف واجب تب ہوتا ہے جب ہم منت مان لیں کہ میں اتنے دنوں کا اعتقاف بیٹھوں گا اگر میرا یہ کام ہو جائے یا کسی بھی سلسلے میں آپ نے یہ اہد کر لیا کہ میں اتنے دنوں کا اعتقاف بیٹھوں گا اب وہ اعتقاف آپ پر واجب ہو گیا ہے اگر آپ نہیں بیٹھتے ہیں تو آپ گناہ گار ہوں گے دوسرا اعتقاف ہے سنتِ مؤکدہ علل کیفایہ جو ماہِ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں ہم اعتقاف بیٹھتے ہیں یہ سنتِ مؤکدہ ہے اور کیفایہ ہے یعنی پورے محلے میں یا پورے شہر میں اگر ایک شخص بھی اعتقاف بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے اعتقاف ہو جائے گا سب بڑی وزمہ ہو جائیں گے لیکن اگر کوئی ایک بھی اعتقاف نہیں بیٹھے گا تو پھر پورا محلہ گناہ گار ہوگا تو یہ سنتِ مؤکدہ ہے آقا علیہ السلام نے اسے کبھی بھی ترق نہیں فرمایا لیکن یہ علل کیفایہ ہے کہ اگر کوئی ایک بھی بیٹھ جائے گا تو یہ سنت ادا ہو جائے گی اور تیسری اعتقاف کی جو قسم ہے وہ ہے اعتقافِ نفل یہ آپ کسی بھی وقت جب بھی آپ مسجد میں تشریف لائیں تو آپ جب مسجد کی داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہیں اللہ مفتح لے اب وابا رحمتی کا تو اس کے ساتھ آپ یہ نیت بھی کر لیں نویتو سنت ال اعتقاف تو جب تک آپ مسجد میں رہیں گے تب تک آپ کو اعتقاف کا ثواب ملتا رہے گا جب آپ مسجد سے جائیں گے تو پھر آپ کا اعتقاف مکمل ہو جائے گا اور جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے وہ وقت آپ کا اعتقاف شمار ہوگا جب آپ اعتقاف بیٹھ جاتے ہیں تو مسجد سے نکلنے کی دو ہی صورتیں ہیں یا تو حاجت طبعی ہے یا پھر حاجت شرائی ہے کہ اگر انسان کی طبع میں کوئی ایسی حاجت آگئی ہے ایسا کوئی مسئلہ بن گیا ہے ویسے آج کل تو ایسی کوئی سولت نہیں ہے جو مسجد میں نہ پائی جاتی ہو یعنی وضو کرنے کے لئے وضو خانہ ہے واشروم کے لئے واشروم ہے اگر غسل کرنا ہے تو غسل کھانا ہے تو یہی ہماری جو ہیں یہ عمومن طبعی حاجات ہوتی ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل کی حاجت پڑ جاتی ہے یا قضای حاجت کے لئے جانا ہوتا ہے یہ تمام تار جو سہولیات ہیں یہ اب مسجدوں میں پائی جاتی ہیں یعنی یہ تو ہماری جو حاجات ہیں یہ ہمیں مسجد سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہم ان کی وجہ سے جا سکتے ہیں اور دوسری ہے حاجات شرعیہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر ہم مسجد سے باہر جانا چاہیں تو ہم جا سکتے ہیں اب اس کی پھر الگ صورتیں ہوں گی کہ اگر ہم مسجد سے باہر گئے ہیں تو مارا اعتقاو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا یا پھر کتنی دیر اگر ہم باہر جاتے ہیں یا کس مقصد کے لئے جاتے ہیں تو پھر ہمیں کتنی اجازت ہوگی اگر کوئی شخص بلا ضرورت بلا وجہ نہ اس کو کوئی شرعی ضرورت ہے حاجت ہے نہ اس کو کوئی طبعی حاجت ہے پھر بھی اگر وہ مسجد سے باہر جاتا ہے تو جو ہی وہ مسجد سے باہر جائے گا چاہے وہ بھول کر جائے چاہے وہ جان بوجھ کر جائے چاہے کوئی سوتا ہوا جائے کوئی ہوشی کی عالت میں جائے یا کوئی بھی مسئلہ ہے جب وہ مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا اتقاف فوراں ہی ٹوٹ جائے گا اگر ایک بندہ اتقاف بیٹھا ہے اور اس نے روضہ رکھا اور کسی وجہ سے اس کا روضہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا اتقاف بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں اگر کوئی عورت اتقاف میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کو دورانے اتقاف آ جاتا ہے تو اس کا اتقاف بھی ٹوٹ جائے گا اور کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کی صورت میں ہم مسجد سے باہر جا سکتے ہیں اور اعتقاف توڑ سکتے ہیں اگر کوئی بندہ اعتقاف بیٹھا ہے اور وہ بیمار ہو گیا ہے اور اس کی ایسی شدید بیماری ہے جس کا علاج مسجد میں نہیں کیا جا سکتا مسجد میں ڈاکٹر نہیں آ سکتا یا وہ بیماری ایسی ہے جس کا علاج مسجد میں نہیں ہے مثال کے طور پر ہارٹ ٹیک ہو گیا ہے یا کوئی اس طرح کہ اللہ اللہ محفوظ فرمائے کوئی ایسی موزی بیماری ہے جس کا علاج مسجد میں ممکن نہیں ہے تو پھر اسے ہم مسجد سے باہر لے جا سکتے ہیں اور وہ خود بھی مسجد سے باہر جا سکتا ہے اگر کوئی شخص اعتقاف بیٹھا ہے لیکن اس نے دیکھا کہ کوئی آدمی ڈوب رہا ہے یا کہیں پہ آگ لگی ہے اور کسی کا گھر یا کوئی چیز جل رہی ہے تو اگر وہ کسی ڈوبتے کو بچانے کے لیے جائے یا لگی ہوئی آگ کو بجانے کے لیے یہ ہے کہ کوئی اور نہ ہو اگر کوئی اور نہیں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں اس طرح آپ کو اپنا اعتقاف توڑنے کی اجازت ہے اعتقاف تو ختم ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا لیکن آپ کو اعتقاف توڑنے کی یہ صورت میں اجازت ہے اس کے علاوہ اگر جہاد کے لیے اعلان ہو جائے کہ وقت کا حاکم اعلان کر دے کہ سب لوگ جہاد کے لیے نکلیں تو آپ جہاد کے لیے جانے کے لیے اپنا جو اتقاف ہے وہ توڑ سکتے ہیں اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی فوت ہو گیا ہے اور کوئی اس کا جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے اور جنازہ اس کا آ گیا ہے تو اگر کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے تو پھر آپ جنازہ پڑھانے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں لیکن اتقاف آپ کا پھر بھی ٹوٹ جائے گا اگر آپ اتقاف بیٹھ گئے ہیں اور کسی کا کوئی عزیز اس کا بہت ہی عزیز محرم رشتہ وہ اللہ تعالیٰ کے قضا سے اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ اگر اس کے جنازے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ جنازے میں جا سکتے ہیں لیکن اتقاف آپ کا پھر بھی ٹوٹ جائے گا ایسے ہی اگر آپ نے کوئی کسی کا کیس چل رہا ہے اگر آپ پر کیس ہے اور آپ کو پکڑنے کے لیے پولیس یا آپ کے ورنٹ آ جاتے ہیں تو پھر بھی آپ اپنے اتقاف کو توڑ سکتے ہیں اور آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور اگر آپ کسی کا مقدمہ ہے وہاں پہ آپ کی گواہی ہے اور آپ کی گواہی پر اس مقدمے کا فیصلہ رکا ہوا ہے تو پھر آپ گواہی دینے کے لیے کسی مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے آپ اتقاف توڑ سکتے ہیں ظالم کا ساتھ دینے کے لیے نہیں مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں آپ اگر جائیں گے کسی کے بھلا ہو جائے گا کسی کی جان بچ جائے گی یا کسی کا فائدہ ہوگا تو پھر آپ گواہی دینے کے لیے جا سکتے ہیں لیکن اتقاف آپ کا پھر بھی ٹوٹ جائے گا اگر کسی شخص نے اتقاف توڑ دیا یا کسی کا اتقاف ٹوٹ گیا تو آپ وہ اپنے اتقاف کی قضاء ادا کرے گا چاہے اس نے توڑا یا کسی نے توڑایا یا بھول کا ٹوٹا کسی بھی وجہ سے اتقاف ٹوٹ گیا تو اس کی جو قضاء ہے وہ ضروری ہے اگر ماہ رمضان و بارک کا اتقاف توڑ دیا تو پھر پورے عشرے کا اتقاف دوبارہ کرنا ضروری ہے اگر کوئی شخص ویسے نفلی اتقاف بیٹا ہے یا ایک دن کا اتقاف بیٹا ہے تو پھر وہ ایک دن کا مکمل اتقاف کر لے تو اس کے اتقاف کی قضاء ہو جائے گی اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے اتقاف توڑا یا اس سے ٹوٹ گیا اور پھر دوبارہ اس سے اس اتقاف کی قضاء نہ کی گئی اور وہ شخص فوت ہو گیا تو ہم اس کے مرنے کے بعد اس کے اتقاف کا فدیہ بھی ادا کر سکتے ہیں اور ایک دن کے اتقاف کا جو فدیہ ہے وہ ایک دن کے صدقہ الفطر کی مقدار ہے کتنے دن کا اتقاف ہوگا اتنے دن کا ہم صدقہ الفطر جمع کریں گے اور پھر وہ کسی مسکین کو غریب کو دے دیں گے تو اس کے اتقاف کا جو فدیہ ہے وہ ادا ہو جائے گا دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ادا فرمائے موسیقی